بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی چین نے ایک بہت بڑا قدم اٹھا لیا ہے اور میڈل ایسٹ میں اپنے پیر جمانے کے لیے سب سے پہلے عراق کو چن لیا ہے انہوں نے عراق کی مدد کے فیصلہ کیا ہے اور اب میڈل ایسٹ پر ایک لمبے عرصے کے بعد امریکہ کی اجارہ داری ختم ہونے والی ہے اور چین کا وہ ورڈ آرڈر جس کا وہ خواب دیکھتے تھے اب لگتا ہے آہستہ آہستہ تکمیل کے مراحل کی طرف ہے دنیا میں پاور کا جو پینڈولم ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے اور اب یہ مسلمان ممالک اور چین شاید مل کر کریں گے اور پاکستان کا تو آپ کو پتہ ہے چین گہرہ دوست ہے لیکن یہ ہوگا کیسے اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں ایراک کی چین کی ایک کمپنی زین ہوا کے ساتھ ملٹی بلین ڈالر کی ڈیل ہو رہی ہے اور ایک ایسے وقت میں ایراک جسے کیش کی سخت ضرورت ہے ویسے تو اوپیک کے ملک جتنے بھی ہیں وہ حالیہ مسائل سے سارے کے سارے بری طرح متاثر ہوئے ہیں لیکن ان سب میں ایراک کا سب سے برا حال ہے وہاں اساتسہ کی گورنمن ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی وہ لوگ اب سنکوں پر نکل آئے ہیں اور اتجاج کر رہے ہیں اور گورنمن پر اس کا بہت زیادہ پریشر ہے اس وقت بعض اوقات تیل سے مالا مالک ملک جوتے ہیں وہ ایک بڑی ڈیل کر کے ایک ہی دفعہ اس طرح کے مسائل سے نکل جاتے ہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا کانگو میں اور چارڈ نے کیا تھا لیکن ایراک کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکا اور اب یہ ڈیل بہت اہم ہے اور خاص طور پر ایسے حالات میں میڈل ایس میں آپ کو پتا ہے کہ پوسٹ کرونا ایکانومی نے کیسے تیل ایکانومی کو تباہ کر دیا گاڑیاں کھڑی ہیں پیٹرول سے بھری ہوئی ہیں لیکن چلانے کیلئے کہاں لے کر جائے وہ سے اسی طرح جہاز کھڑے ہیں پیٹرول کے ٹینک لے کر بیٹھے ہوئے لیکن انہوں نے کہاں لے کر اڑے مشینری بہت سے ملکوں کی ابھی تک جیم حالت میں ہے تیل کی رسد تو اتنی ہے لیکن اس کی طلب میں شدید کمی آ چکی ہے اور تیل کی رسد میں آپ کو پتا ہے جو بڑے ممالک ہیں یہ اپنی سپلائی کو نہیں روکتے یہ جیسے سعودی عربیہ روس وغیرہ ہیں تو ان کے ایک پرانا پلان ہوتا ہے کہ آپ نے سپلائی نہیں کام کرنی اور قیمتوں کو بھی منٹین رکھنا ہے اسی لیے حالانکہ جیسے بھی حالات ہو آپ کو تیل سستہ نہیں ملتا حالانکہ اس وقت تو تیل کوڑیوں کے بھاؤ بکنا چاہیے تھا لیکن کی چونکہ ایک اجارہ داری ہے ایک سسٹم انہوں نے دنیا کا ایسے کریئٹ کیا ہے کنٹرول کرنے کے لیے اراک بھی دنیا کا پانچوں بڑا تیل کا زخیرہ کرنے والا ملک ہے اگر آپ دنیا کے دس بڑے ممالے کا حال دیکھیں تو اس میں ونزویلا پہلے نمبر پہلے ہے جن کے پاس 304 ارب بیرل تیل موجود ہے ونزویلا کی سیچویشن دیکھ لیں پہلے ہیں پھر اس کے بعد 298 ارب بیرل کے ساتھ سعودی ریبیا اور دوسرے نمبر پہلے ہیں وہاں کی اکانومی قدرے بہتر ہے کینیڈا تیسرے نمبر ہے جو کہ 170 ارب بیرل تیل رکھتا ہے پھر ایران ہے 156 ارب بیرل تیل ان کے پاس ان کے الاد بھی کافی ٹائٹ ہے پھر اراک ہے روس ہے کوئیت ہے عرب امراض امریکہ اور لیبیا یہ ٹاپ ٹین کی دس لسٹ میں سے چار ایسے ممالک ہیں جن کے پاس تیل کے زخائر موجود ہیں وہ مالا مال بھی ہیں لیکن ان کی معیشت اور وہاں لوگوں کی زندگی بہت سخت ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ تیل کے زخائر ہونے کے باوجود وہاں پر آپ پیٹرول پیمپو پر لائن دیکھیں تو یہ خود تیل دوسرے ممالک سے لے کر اپنی گاڑیوں میں ڈالتے ہیں کیونکہ مچھلی کھانا آپ کو پتا ہنر نہیں ہے اس کو ایک پکڑنا ایک ہنر ہوتا ہے تو اس لیے افکورس میں قسمت کا ایک اپنا ہے وہ ہے اب ویلیزویلا ایران ایراک اور لیبیا کے حالات آپ دیکھیں تو آپ کو یقین کر رونا آتا ہے کہ کیسے دنیا کے بڑے بڑے مچھیروں نے یہ جال بون رکھے دیں کسی پر پابندیاں لگائی تھیں کسی کو جنگ میں انہوں نے دھکیل کر کسی کے حالات خراب کر دیئے کسی کے داخلہ سیکیورٹی کسی کے خارجہ پالیسیاں ان کو ایسے پسا کے رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے کہ یہ نکل نہ سکیں کبھی بڑے بڑے مالی معاملات میں اب بڑے بڑے پارٹنرز بھی لیکن بدلنے اس سے پہلے امریکہ آئی ایم ایف یورپی یونین وغیرہ مختلف ممالک کرزوں کے جال میں گروی رکھ کر سودھ خور کی طرح نوشتے تھے لیکن گیم چینج ہو رہی ہے اور اس میں خطے کی ایم یہ سب سے ایم ہے جس ملک کی جغرافیائی حالات اسے دوسری دنیا تک پہنچانے کے سفر میں وہاں پر موجود ذرائع وہاں پر موجود وسائل ہوں گے یہ بڑے مچہرے کیونکہ یہ پانچ سال نہیں پچاس سال کی پالیسی بناتے ہیں عراق میں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہے ہیں عراقی حکومت کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں عراق کا جو بجٹ ہے وہ بری طرح تباہ ہو چکا ہے اس لیے انہیں چین ایک ایسا ملک نظر آیا ہے جس کے پاس پیسہ بھی ہے اور وہ ان کے تمام مسائل کو حل بھی کر سکتا ہے عراقی پیٹرول کی جو انچارج ایجنسی ہے سومو انہوں نے زین ہوا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدے کو عراقی پارلیمنٹ نے بسی ابھی منظور ہونا ہے اس میں وزیراعظم کے پاس جائے گا لیکن اس معاہدے کے مطابق بولی جیتنے والی کمپنی چالیس لاکھ بیرل تیل مہینے کا خریدے گی اور ایک سال کی سپلائی کے پیسے بھی ایڈوانس بھی دیں گے اس میں عراق کو دو ارب ڈالر ملیں گے اور یہ پانچ سال کی ڈیل ہوگی جس کا مطلب ہے دس ارب ڈالر پانچ سال میں چین کی طرف سے تیل کی خریدہ فروغ کرنے والی جو مارکٹ ہے اس میں یہ ڈیل اس وقت بہت پاپولر ہوئی ہے اس لیے کہ یہ سب سے بڑی ایڈوانس کی مد میں دی جانے والی رقم ہے اور اس پر جو بولی دے گا اور وہ ظاہر ہے چینی ہوگا اس سے اب یہ حق حاصل ہوگا کہ ان کو یہ بھی حق حاصل ہوگا کہ جو بولی والا کہ تیل جہاں چاہے وہ شپ کر سکتے ہیں کروڈ آئل کو آپ کو پتا ہے ویسے ریسیل نہیں کر سکتے ہیں اس طرح اس ایڈوانس کی رقم پر سود بھی کوئی نہیں ہے عام طور پر جو لینے والا ملک ہوتا ہے سود کی رقم میں انہیں کچھ نہ کچھ پیسے دینا ہوتے ہیں اچھا اب اس کا لیکن ایک اور بڑا اہم پہلو بھی ہے جو دنیا کے دیگر ممالک کا کہنا ہے کہ چین جو ہے وہ اب اپنا اثر و رسوق جو ہے وہ عرب ریاستوں کی طرف بقاعدہ طور پر بڑھانے کے لئے کر رہے ہیں چین نے ان ممالک کو پیسے دینے ہیں پھر ان کے وہ اساسے یا حصہ سے خریدیں گے اور پھر جس طرح سری لنکا میں یا افریقہ میں ان لوگوں کے مطالبے ان ممالک کی طرف اپنے انڈر کر لیں گے اور جو کہ چین آپ کو بتا ہے ان کو بیل آؤٹ پیکجز دے رہے ہیں اور اسی طرح چین نے اپنی برتری اور اپنا نیا ورلڈ آرڈر یاد رکھیے لفظ لانے کے لئے پر پھلا رہے ہیں اس ڈیل سے مغرب خاص طور پر امریکہ انڈیا اور اسرائیل بہت ناراض ہیں کہ اس طرح تو چین جو ہے وہ میڈل اسٹ کے ان ممالک تک بھی پہنچ جائے گا کہ جہاں پر ان کا اثر اور سوخ ہے یا آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے لیکن سب سے جو امپورٹن بات اس پورے خطے اس پورے ریجن میں اگر آپ دیکھیں تو برسہہ برس سے جب امریکہ نے یہاں پر اپنے پنجے پھیلائے تو انہوں نے آہستہ آہستہ ان تمام جو بڑے نو ممالک ایسے ہیں جہاں انہوں نے انویڈنگ کی اور بہت سے ممالک ہیں ان کے ریسورسز اور ساری چیزیں وہ لے گئے ہیں آپ کو پتا ہے وہاں کی صورتحال کیا ہوئی لیبیا آپ کے سامنے ہے عراق آپ کے سامنے ہے مختلف اب یہ لوگ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ چین جو ہے وہ انہی پیروں پر آئے لیکن اب آپ کو پتا ہے جب آپ نیا ورلڈ آرڈر سیٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ پھر ان تمام ممالک میں جہاں پر آپ کو نظر آتا ہے تو اگر آپ دیکھیں دنیا کے یہ ستامن اسلامی ممالک ایک طرف ہے تو اگر آہستہ آہستہ آپ ان میں گھج جائیں ان ممالک کے اندر اپنا سرور سوک بنانا شروع کر دیں ان کے اندر ڈیولپمنٹ لے کرنا ہے ان کے ساتھ اپنا دوست بنائیں تو پھر آنے والے دنوں میں آپ کی ترقی کا راستہ یا آپ کو جو آپ کا خواب ہے اس کو آپ کے ویژن کو پچاس سال کی جو ویژن ہے یا سو سال کا جو ویژن ہے دنیا پر حکمرانی کا اس کو روکنے کے لیے آپ کے راستے میں کوئی بہتا نہیں ہے تو یہ سٹریٹیجی پلان جو ہے بڑے امپورٹنٹ ہے اراک کی جو بیل آؤٹ کا یہ پیکج جو ابھی سامنے نظر آ رہے ہیں اراک تو اس کو دیکھیں ایک مسیحہ کے طور پر دیکھ رہا ہے چائنا کے جنہوں نے ہماری بہت بہت مدد کی ہوئی ہے اور بظاہر یہ لگتا بھی ہے لیکن جو دوسری طرف کے جو انگل سے لوگ دیکھتے ہیں اس چیزوں کو خاص طور پر ویسٹ ان کی یہ فلوسفی بھی ہے کہ یہ چائنا کی ایک نئی گیم ہے وجہ کچھ بھی ہے آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ چین اپنا اثر اور سوخ میڈل ایس کے ان ممالک تک کیسے لکے جاتا ہے اور پھر آگے سے رسپانس کیا ملتا ہے کیونکہ یہ دیکھیں عرب دنیا بڑی مختلف ہے اور چائنا کے ساتھ ہے اب چائنا اور پاکستان کے کلوز ریلیشنشپ تو ضرور ہے لیکن دوسری طرح اگر آپ ویسٹ کو دیکھ لیں تو ان کا عرب کے ساتھ ایک شروع سے ایک بڑا گہرہ تعلق بنتا ہو نظر آیا بادشاہت جو تھی خاص طور پر ایون سعودی عربین بادشاہت جو ہے آل سعود وہ ابھی تک جو چل رہی ہے وہ ان کی امریکن پشت پنائی ہے اگر وہ آج ان سے ہاتھ اٹھا لیں تو یہ شہزادے آپس میں لڑ لڑ کر الادہ ہو جائیں گے اور پھر یہ تیل کی دولت اور یہ سارے وسائل یہ مختلف جو بڑھ سکتے ہیں لیکن ان ساری صورتحال پر آگے گائے بگائے میڈل ایس کی خاص طور پر صورتحال پر عراق میں اور پھر اچھا اس میں ایک اور امپورٹن پوائنٹ بھی ہوئی ہے کہ اب چونکہ ایران اور چائنہ کے آپس میں کلوزنس بڑھنی ہے اور ایران کا عراق میں بہت زیادہ انفلوینس ہے وہاں پر ابھی جو خاص طور پر کرن گورنمنٹ ہے تو ایسے میں ایران بھی ان کے ایک بہت بڑا ایلائی بن کر سامنے آ رہے ہیں کہ جو چین کی مدد کر رہے ہیں میڈل ایس کی اس راستے کی طرف جانے کے لیے اور یاد رکھیں کہ میڈل ایس میں ہی ایک ملک ہے جسے اسرائیل کا آ جاتا ہے جو آہستہ دوسرے انگل سے دنیا پر حکمرانی کا خواب دیکھ رہے ہیں تو یہ ساری پاور گیمز ہو رہی ہیں اور خطے میں کیا ہو رہے ہیں اس پر میں آپ کو مزید انشاءاللہ اپ ڈیٹ آنے والے وقت میں کرتا رہوں گا